اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو ابھی جاگو ذرا علم حاصل کرو خرانِ مجید پڑو یہ علاج ہے خرانِ مجید پڑو یہ علاج ہے اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سے اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ اسے معاف کر کے آنے والی زندگی اللہ تبارک و تعالی بہتر بنائے اللہ تعالی غفلت کو انشاء اللہ ہٹائے گا یہ ایک حدیث ہے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں لفظ سنی جئے اللہ تبارک و تعالی غفلت والوں میں سے نام نکالے گا نام نکالے گا اللہ غفلت والوں میں سے نام مٹا کے ہٹائے گا یہ کام کریں گے تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابن خزیمہ کی حدیث ہے من حفظ على هؤلاء الصلوات المکتوبات لم یکتب من الغافلین سبحان اللہ جو بھی انسان فرز نمازوں کی ہمیشہ بابندی کرے کوئی بھی مرحلہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے فرز نمازوں کی ہمیشہ بابندی کرے من حفظ على هؤلاء الصلوات لم یکتب من الغافلین زندگی میں کبھی اللہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھے گا وہ کبھی غافل نہیں ہوگا سبحان اللہ اللہ اسے غفلت والی زندگی کبھی نہیں دے گا فرز نمازیں بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ کی نبی نے فرمایا اور آخری لفظ اس جمعہ کے خدبے کا جو شخص کسرس سے موت کو یاد کرے جو بھی ہو جو بھی ہونا ہو ہمیں جانا تو ہے اللہ کے پاس ہمیں جانا تو ہے اللہ کے پاس کسرس سے موت کو یاد کرے اللہ تعالی اسے نعمت عطا کرے گا پہلے تو غفلت کے ناموں میں سے ہٹائے گا اور یہ حدیث موت کو یاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں ابن حبان کی ہے یہ حدیث بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ کسرس سے یاد کیجئے گا میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اگر غسل دینے کی جگہ پہ جائیے گا کپڑے نکالنے کی جگہ پہ جائیے گا کوشش کیجئے خود غسل دینے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کیجئے خود غسل دینے کی پانچھے مرتبہ اگر غاصل جو غصال ہیں غسل دینے والے ان کے ساتھ رہیں گے الحمدللہ تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی کسی کو سہارا دے پائیں گے وہاں رہیے دل میں انشاءاللہ تعالی غفلت دور ہوگی خبرستان جائیے اکیلے انشاءاللہ غفلت دور ہوگی اور یہ حدیث پر بات میں ختم کرتا ہوں میرے سارے ساتھی اس حدیث کو غور سے سنیں کفرست سے موت کو یاد کریں کیا ہوگا اکثیرو ذکرہ حاضم اللذات آخری حدیث ہے آج کے اس جمعہ کی کسرست سے یاد کرو کسرست سے کبھی ایک بار نہیں کیا ہوا بھی آج لوگ زیادہ اچھا آج جنازہ ہے آج جنازہ ہے اتنے مشغول ہیں ہم لوگ جنازہ بھی نہیں پڑھتے کچھ لوگ جنازہ بھی نہیں پڑھتے جی ہاں جیسے ہی نماز ہوئی ادھر سے سائلنسر کی آواز آ رہی ہے سمجھ لیں صاحب نکل رہے ہیں ایک پہاڑ نیکی اہد کا سبحان اللہ اہد کے دو پہاڑ کے برابر یہ قیرات اہد کے دو پہاڑ گیارہ گیارہ کلومیٹر کا ایک ایک پہاڑ گیارہ گیارہ کلومیٹر کا ایک ایک پہاڑ ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز جنازہ میں شامل ہو اور تدفین تک رہے اللہ اسے دو قیرات اتا کرے گا اور یہ قیرات دو پہاڑ کے برابر ہے ہمیں نہیں چاہیے دو پہاڑ ہمیں نہیں چاہیے دو پہاڑ سبحان اللہ کبھی اللہ عمرے میں اور حج میں جانے کی توفیق ملے میرے آپ سے گزارش ہے میں نے وہیں کے خطیب صاحب سے سنا ہے حرم کے اندر بیٹھ کر مکہ مکرمہ میں میں نے سنا ہے سبحان اللہ وہاں جو جنازے کی نماز ہوتی ہے اور تقریباً ہر نماز کے بعد ہوتی ہے کبھی کبھی نہیں ہوگی وہاں پر ہر نماز کے بعد سوال کیا شیخ الحدیث سے کیا یہاں کی جو جنازے کی نماز ہے اس کا ثواب کیا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر شیخ نے کہا یہاں ایک نماز جو پڑتا ہے اسے دو لاکھ پہاڑ کے برابر ثواب ہے دو لاکھ پہاڑ کے برابر ایک نماز یہ قیرات دو پہاڑ کے برابر ہے یہ ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اللہ اسے پتہ نہیں کتنا سواب اللہ پاک اسے عطا فرما رہے سبحان اللہ کسر سے یاد کرو موت کو فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ فِي ذِيقٍ مِّنَ الْعَائِشِ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے شکایت ایک دوسرے سے مت کرو تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی تکلیف میں جو موت کو یاد کرے گا زندگی کی تکلیف میں جو موت کو یاد کرے گا اللہ زندگی کی تکلیفوں کو دور کر دے گا موت کو یاد کرنا اتنا بڑا ہے موت کو یاد کرنا اتنا بڑا ہے زندگی کی تقاریف اللہ دور فرما دیتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کم سے کم امت کو اللہ تعالیٰ غفلت سے نکالے بہت غفلت میں امت سوچکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت امت محمدیہ کو اللہ جاغنے کی توفیق عطا فرمائے اور مستقبل کے لیے ہمارے جو علماء ہیں ہمارے امائی دین ہیں ہمارے جو صحیح لیڈر ہیں انہیں بیٹھ کر سوچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اللہ اس ملک کے اندر آمن کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرمائے اللہ اس ملک میں رہ کر ہماری شریعت پر اللہ اتمنان سے ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ جو مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری کو دور فرمائے